بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست ناصر ممود اپنے نئے ویلوگ کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے ناظرین امران خان کو سکریم کورٹ میں جو توشہ خانہ کی اپیل پر سٹے نہیں ملا میری اس پر بہت سارے کانونی مہارین سے بات ہوئی اور اس پر جو میں نے تذجیہ خص کیا تو وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں ناظرین یہ ایک گیم ہے مبینہ طور پر مجھے ایسا لگتا ہے ساری باتوں کو جو میں نے سننا اپنے کانونی مہارین سے گفتر کرنے کے بعد تو میں نے جو بات سمجھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی گیم ہے جس میں کہ بہت ساری ٹیکنیکلٹیز ہیں اور ان ٹیکنیکلٹیز کو استعمال کر کر امران خان کو جو ہے وہ ایک لمبے عرصے کے لیے سیاست سے اور الیکشن کے میدان سے دور رکھنے کی ایک پلانی ہے اس کی بچہ یہ ہے کہ وہ میں آپ کے سامنے رکھے تو اگر جج ہمائیوں دلاور جو ہیں وہ امران خان کو سزا دے دیتے ہیں اس بات سے بالکل مبرہ کہ وہ سزا کتنی ہوتی ہے وہ سزا کیا ہوتی ہے لیکن اگر وہ سزا دے دیتے ہیں مبینہ طور پر تو پھر اس کی اپیل کے لیے امران خان کو واپس جو ہے وہ سپریم کوٹ آنا پڑے گا یا کسی حائر عدالت میں جانا پڑے گا اور ہمارے ملک میں جتنے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیسز کی جو بھرمار ہے وہ ایک لمبی کتار لگی ہوئی ہے مسئولی لاکھوں میں کیسز ہیں ہزاروں میں کیسز ہیں ہزاروں لاکھوں میں کیسز ہیں تو جب وہ ان کیسز کے اندر امران خان کے پہل جائے گی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جب آپ پہل کرتے ہیں تو اس کا ایک نمبر لگتا ہے اور پھر اس نمبر کو جو ہے اس کے نمبر کے حساب سے اس کی جواب باری آتی ہے تو اب حالات جو ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی امران خان کی سپورٹ کرے گا تو وہ امران خان کے لیے بلکل جو ہے وہ فسے رہیں گے ان تین سالوں کے درمیان عمران خان مستقل یہ میں مبینہ طور پر کہہ رہا ہوں کہ سال دو سال یا تین سال میں مبینہ طور پر عمران خان صاحب سیاست سے اور الیکشن مہین سے بلکل دور ہو جائیں گے الیکشن کے میدان سے دور ہو جائیں گے اور دوسری طرح نگران سیٹ اپ جو ہے وہ اس ملک پر حکومت کرتا رہے گا آپ جانتے ہیں کہ جو الیکشن ترمیمی بیل تھا وہ پارلیمنٹ سے پاس ہو گیا ہے اور اس کے تحت جو ہے وہ نگران سیٹ اپ کو جو کہ بہت زیادہ اختیارات دے دیے گئے ہیں گو کہ ایک دو اختیارات کے اوپر پریپلز پارٹی جی یو آئی ای ایف نے اعتراض کیا ایم کیم نے بھی اعتراض کیا تو اس کے بعد اس شک کو نکال دیا گیا تو باقی جو ہے وہ پھر بھی ان کو بہت زیادہ اختیارات دے دیے گئے ہیں آپ یوں سمجھیں کہ جو نگران حکومت ہے وہ الیکٹر حکومت کے طریقے سے جو ہے وہ حکومت کرے گیا اور اس کے پاس بہت سارے اختیارات ہوں گے میں نہیں جانتا کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ میرا تجزیہ تھا یہ میرا ذہنی اختیار تھی تو میں نے سوچا یہ میں آپ کو پیش کر دوں کیونکہ جو میری بات چیت ہوئی ہے اس حساب سے مجھے یہ ایسے ہی لگا ہے ناظرین پاکستان میں سیاست کی بسات کے اوپر چاروں طراف سے چلے چلی جاری ہیں اور ان چالوں کا صرف ایک ہی محور اور مرکز نظر آ رہے اور وہ ہے عمران خان مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر چال ہر کام ہر بات ہر قانون جو ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان اور پی ٹی اے کی مقبولیت کو عوام میں کم کر دیا جائے اور اس کے لیے ان کو تھوڑا سا وقت چاہیے آپ جو انگران رکمت ہے اس کو اختیارات دیا جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گیم پلین ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ناظرین آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی پارلیمنٹری جمہوریت ہے وہاں پر کبھی بھی نگران حکومت کو اس طرح کے اختیارات نہیں دیا جاتے ہیں ان کا صرف یہ کام ہوتا ہے انتخابات کا انقاط کریں اور فری ان فری الیکشن کروائیں اور جو اقتدار ہے وہ جتنی والی پارٹی کو منتقل کر کر اپنی راہ لیں لیکن اس بار پاکستان میں یہ بالکل عجیب سی بات ہوئی ہے کہ پاکستان میں نگران حکومت کو اس طرح کے اختیارات دیے گئے ہیں اور اس کی جو لوجک پیش کی گئی ہے اس کی بھی کوئی لوجک نہیں ہے مطلق حکومت کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف اشراعت پوری کرنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا ناظرین میری عمر چالیس سپن تالیس سال ہے میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام میں دیکھا ہے اور بہت سی نگران حکومتوں کو بھی دیکھا ہے میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی کسی نگران حکومت کو اتنے اختیارات دیے گئے ہوں نگران حکومتیں صرف ساٹھ سے نبی دن کے لیے آتی ہیں وہی جو میں نے پہلے کہا کہ وہ الیکشن کرواتی ہیں اور اقدار جو ہے وہ منتقل کرتی ہیں جیتنی واری پارٹی کو اور اپنی راہ لیتی ہیں لیکن لیکن اس بار ایسا نہیں ہے یاد ہوگا آپ کو میرے پچھلی وی لوگ میں پچھلی وی لوگ میں کہتا رہا ہوں کہ مجھے پاکستان میں الیکشن نظر نہیں آ رہے میں تو دس سے پندرہ سال کہہ رہا ہوں لیکن بہت سارے صحافی اور انکر پرسن جو ہیں وہ اس کو سال اور تین سال تک کے درمیان کی بات کر رہے ہیں لیکن میں ابھی بھی اپنی بات پر تھوڑا سا قائم ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سال تین سال کی بات نہیں ہے یہ دس سے پندرہ سال کی بات ہے آپ جانتے ہیں میں پہلی بتا چکا ہوں کہ نون لیک کیوں اس آگڈار پر نگران بیزر اعظم بنانا چاہتی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے اگر یہ سال دو سال یا تین سال کے لیے ہوتی تب بھی نون لیک اس میں ہاتھ نہ ڈالتی اگر تین سال بھی ہو تو تب بھی نون لیک کہی فیدہ ہے لیکن یہ ساٹھ اور نبے دن تو ہرگز نہیں ہے یہ جو ترمیم کی گئی ہے اس کا مقصد کچھ اور ہے ایسے میں کیا ہوگا اس کی ملک پر اثرات کیا ہوں گے عوامی ردی ملک کیا ہوگا یہ کہنا قبل از وقت ہوگا یا پھر کچھ بھی نہیں ہوگا جیسا کہ ستر سالوں میں کچھ نہیں ہوا تو یہ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا یہ ملک پاکستان ہے یہاں کس وقت کیا ہو جائے کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اب پاکستان میں نواشری واپس آئیں یا نہ آئیں یہ بات اب اتنی اہمیت نہیں رکھتی اب اہمیت رکھتی ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ آگے کس طرح سے جائے گا اور کیسے جائے گا یہ جو آنے والی حکومت نگران حکومت ہے یہ کون چلائے گا اس کے کیا اثرات ہوں گے ملک کیسے ترقی کرے گا ملک کیسے آگے بڑے گا بڑے گا بڑے گا بڑے گا بھی کہ نہیں بڑے گا اور دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا آنے لے وقت میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں اس وقت کیا فرق پڑے گا کہ نہیں لیکن ایک بات میں بتا دوں عوام کو بالکل بھی فرق نہیں پڑے گا ہے ناظرین پرویز علیہ صاحب کو عدالت نے پیش نہ کرنے پر عدالت نے جو حکم صادر فرمایا ہے وہ بڑا زبردست ہے عدالت نے ہوم سیکٹری آئی جی پنجاب پولیس اور آئی جی جیل خانہ جات کی تنخواہیں بند کر دی ہیں اس بات میں سوچ رہا تھا کہ کیا اس فیصلے سے یا اس طرح سے کرنے سے ان لوگوں کو کوئی فرق پڑے گا ویسی سوچا ایک سوال ہے تو میں نے سوچا آپ کو پوچھ لوں کہ کیا تنخواہیں بند کرنے سے کوئی فرق پڑے گا ایک اخباری خبر کے مطابق آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کے لیے سات ریاستی داروں کو بیچنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس میں او جی ڈی سی نیشنل بینک پی ڈی ایف پاکستان پٹرولیوم گورنمنٹ ہولڈنگز پرائیویٹ لیمیٹڈ نیلم جلم سمیت دیگر شامل ہیں اور یہ خبر ہمارے وزیر خزانہ کے میک میں سے آئی ہے بعض رائے خباری تراشتے ہیں میں جب یہ خبر پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک بار اسمبلی میں پرویدرشید صاحب نے کہا تھا عمران خان ایک نشہی ہے اور نشہی گھر کی چیزیں بیچتا ہے تو مجھے ایک دم محیرت ہوئی کہ اس وقت تو عمران خان نہیں ہے تو پھر کون نشہی پاکستان کو ٹکر گیا ہے جو پاکستان کی چیزیں پاکستان کے احساس سے جو ہے وہ بیچنے شروع ہو گئے ایسے میں ہماری عوام جو پہلے ہی غربت اور مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے اس کا کیا بنے گا یہ ادارے بیج دیے جائیں گے پاکستان مزید کمزور ہوگا اس کے اثرات آنے الوقت میں کیا ہوں گے کیا نہیں ہوں گے یہ کوئی سوچ رہا ہے ہمارے ملک ستر سال ہو گئے ہیں لیکن ہمارے حالات نہیں بدلے اس کی آخر وجہ کیا ہے کیوں نہیں یہ سب سٹیک ہولڈر ایک جگہ بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں کیوں ہر کوئی آ کر اپنے آپ کو جو ہے وہ ہائلائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا ایسا کیوں کرتے ہیں یہ ملک آپ سب کا ہے ہمارا ہے کیوں ایک جگہ بیٹھ کر اس ملک کے حق میں فیصلے نہیں کرتے ستر سال ہو گئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کبھی کس پارٹی کے پاس کبھی کس پارٹی کے پاس کبھی کس پارٹی کے پاس پھر اس پارٹی کے پاس اور کبھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس ملک کی باغ دور جاتی جاتی رہی ہے یہ ملک کی باغ دور نہ ہوگی تاش کے پتے ہوگے کبھی سات کبھی اس سات کبھی اس سات یہ پچیس کروڑ عوام کا ملک ہے اس کے فیصلے کرنے والوں کو ایک جگہ بیٹھنا ہوگا ایک ساتھ بیٹھنا ہوگا سب کو لے کر بیٹھنا ہوگا آگے بڑھنا ہوگا اور یہی اس مسئلے کا حل ہے باقی آپ کرتا دھرتا ہیں آپ طاقتور ہیں آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں ہمارے لیے قابل عزت ہیں آپ جو فیصلہ کریں گے ہمارے تو سر نگوہ ہیں لیکن پھر بھی سوچئے یہ جو آپ کر رہے ہیں کیا اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان میری اس ویڈیو سے کسی کے دل از آ رہی ہوئی ہو تو میں پیش کی معافی چاہتا ہوں میرے اس چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹر باکس میں لازمی بتائیے گا کہ میرے ویڈیو کیسے لگیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجاز چاہیے تب تک مجھے اور پاکستان کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا پاکستان زندہ بات